اور ناظرین ہم آگئے ہیں جناب چھوٹا مہودن لیک پہ بڑا خوبصورت پوائنٹ بنائے ہیں انہوں نے یہ یہ تو آپ پانی کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے بلوئیش گرین کلر کا اور یہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انہوں نے ہٹ نوما بنایا ہے اور یہ ریزروائر بھی بنایا ہے بڑا اچھا پوائنٹ ہے چلیں جی نیچے چلتے ہیں اور ذرا اس کو قریب سے ایکسپیرینس کرتے ہیں اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اوپر گاڑی پارک کی ہے اور پارک کر کے آپ گاڑی یہ جو روڈ ہے یہ جو روڈ جا رہا ہے سیدھا یہ آگے جا کے یہ ڈیڈ اینڈ ہے اور آگے پھر گاؤں ہیں تو آپ یہاں پارک کر سکتے ہیں گاڑی اور پارک کر کے پھر آپ وہاں سے نیچے آئیں نیچے آکے یہ جو ہے وہ مزید یہاں سے رسطہ ہے نیچے جانے کا یہ نیچے جا کے اور پھر آپ وہاں سے وہاں سے چلیں آئیں نیچے چلتے ہیں یہ ریکھیں ناظرین ہرٹس بھی لگے میں ہیں کیچن بھی ہے یعنی کیمپنگ والے ہٹس یا ٹینڈز بھی ہیں اور پھر یہ کورڈ سیٹنگ ارینجمنٹ ایریاز بھی ہیں سامنے سپر سٹور بھی نظار ہے آہا پکوڑوں کی خوشبو آری ہے چیک کرتے ہیں اندر کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ سپر سٹور ہے ماشاءاللہ سے السلام علیکم ٹک ٹک الحمدللہ الحمدللہ ارے وہاہ حلال فریڈ چکن اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا سیٹ اپ بنایا ہوئے زندہ ٹراؤٹ مچھلی دستیاب ہے نیز مچھلی پکڑنے کے لیے فیچنگ راڈ بھی دستیاب ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت چھوٹا مہدن پانی کا کلر دیکھیں کتنا ساف سترا اور اچھا تیز بہا ہوئے پانی کا اور اس چھوٹے مہدن پہ بہت ہی خوبصورت یہ پوائنٹ بنایا ہے انہوں نے یہاں پہ چارپائیاں بھی رکھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے کی بیٹھک بھی ہے اور گورڑ ہے لائٹھے بھی ہیں چھتری کہتے ہیں اس کو اور وہ دیکھیں پورا وہ تقریباً تقریباً کوئی آٹھ دس اس طرف ہیں اور اسی طریقے سے کوئی چھے ساتھ اس طرف ہیں بہت اچھا سیڈپ کیا ہے اچھا یہ ایریہ ان کا جو ہے یہ ان کا کیمپنگ اور ٹینٹ کا ایریہ ہے یہاں پہ ہزار والے ٹینٹ بھی ہیں ڈیڑھ ہزار والے بھی ہیں دو ہزار والے بھی پڑھ نائٹ کے ٹینٹ ہیں اور اس کی میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی پوری اندر ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں جا کے اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹائلیٹس ہیں ٹائلیٹ کی ڈیٹیلز میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں یہ سامنے کیچن ہے کیچن کے آگے جو ہے وہ ان کا ایک طریقے سے ڈائننگ ایریہ سے بنا ہوا ہے ٹیبلز لگی ہیں چیز لگی ہیں پھر وہ حلال فرائیڈ چکن ہے وہ میرے خیال میں ابھی آپریشن لہی ہے میں ابھی پتہ کرتا ہوں اور اس کے برابر میں بڑا اچھا سا جنرل سٹور ہے کافی اچھا سٹاک ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریزروائر یہ ایکچلی اس کے اندر جو ہے ٹراؤٹ فش ہے ٹراؤٹ مسلی اور یہ جو ہے ٹراؤٹ مسلی آپ کو پکڑ کے جو ہے وہ جال سے پکڑ کے دیں گے اور جال سے پکڑ کے ان کے پاس سسٹم جو ہے وہ روڈز کا بھی ہے یہ آپ کو روڈز بھی دے سکتے لیکن ابھی ان کے پاس آویل بل نہیں تھیں جب میں نے ان سے پوچھا تو ادر وائز جب ان کے پاس آویل بل ہوں گی تو آپ ان سے روڈ لے کے اور خود مسلی بھی پکڑ سکتے ہیں اور ابھی وہ جیسے وہ بکٹ نہیں ہوتا جال کا وہ یہ دال کے اس میں سے آپ کو ٹراؤٹ مسلی آپ کے سامنے زندہ پکڑیں گے اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ آپ کو گریل بار بیگیو کر کے وہ ٹراؤٹ مسلی دیں گے بڑی امدہ خوشبو آ رہی ہے اس وقت کسی کا آرڈر لگا ہوئے ٹراؤٹ فش کا بہت ہی کوئی مزیدار شیٹپ بنایا ہے ماشاءاللہ سے صفائی سے اترائی گا اچھا خیال ہے موسیقی 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 بہت ہی پیارا پانی ہے اچھلتا کورتا اچھلتا کورتا چلے جا رہا ہے اچھا ایریا ہے فیملی کے لئے انہوں نے بار لگائی ہوئے تو بچوں کے لئے سیف سیکیور ہے اور ان کا جو ہے وہ گارڈ بیٹھتا ہے پوری راہ چوبیس گھنٹے تو بڑا اچھا پیس پل ایریا ہے چھوٹی موڈی پکٹنگ منانے کے لئے نائٹ آؤٹ کے لئے اور نائٹ سٹھے کے لئے بہاڑا ہم دیکھتا ہے ہزار روپے ہزار روپے ہزار روپے ہزار روپے ہزار روپے ٹھیک ہے اور اس کو میں بیٹھ سا ساتھ سو دے گا اس کے پیچھے ایک کھڑا بھی اور کافی اچھا اسپیشیس ہے یعنی میں اگر اپنی ہائٹ دیکھوں تو میں آرام سے جو ہے وہ اندر کھڑا ہو سکتا یہ ہے ناظرین اس سے بڑا والا اس میں کتنے مترس ہوں گے پانچ مترس پانچ مترس ہوں گے یہ پانچ مترس پانچ رزائیاں پانچ تکیہ اس میں آپ دیکھیں بڑی بڑی پانچ کھڑکیاں ہیں اوپر اگزاست بھی ہے اور ہائی ڈسکی میں خلال میں ہوگی تقریباً یہاں سے چھ فٹ یہاں سے آٹھ فٹ بجلی ہے بورڈ لگا ہے اس میں بھی بجلی ہے ہزار بجلی ہے ٹھیک ہے یہ سارا بھوک ہوئی تھی اس لئے یہ میٹرس گڑ بڑ کیا یہ فرمدیا بھی چلا گیا ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ ہزار گئے ٹھیک ہے اس سے بڑا والے دکھائیں آجا یہ جناب سب سے بڑا والا ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں لالا اس میں کتنے میٹرس ہیں یہ اس میں آٹھ گیا جاتا ہے لیکن ہم چھے لگاتا ہے آٹھ چھے میٹرس ملیں گے اس میں آپ کو تو لالا یہ نیچے کو نہیں ہوا یہ سیٹ ہوگا بھی یہ سیٹ ہوگا یہ سیٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں چھے میٹرس لگا کے دیں گے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ ہیں تو آپ دو میٹرس اور بھی لے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ آٹھ میٹرس ہو جائے گا اس کا لالا کتنا دو ہزار ہے اس کا دو ہزار لگا دو ہزار ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں بھی یہ جو آپ کا جو کچھن ہے یہ چوبیس گھنڈے کھلا اور جو ٹک شاپ اور سٹور ہیں وہ بھی چوبیس گھنڈے کھلا ہوتا ہے یہ ٹک شاپ بھی اور کچھن بھی تقربان رات کا دس بجے تک کھلا ہو جائے اچھا 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 دس بجے سائے کے بان کرتا ہے اور یہ ٹائلٹس ہیں یہ وہ شروع میں ہے اور شاور بابا گرم پانی کا کوئی انتظام اس میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور باقی اس میں جو ہے وہ کچھن چوبیس گھنڈے کھلا ہوگا ٹک شاپ اور جنرل سٹو دس بجے تک کھلا ہوگا کچھن لیکن چوبیس گھنڈے کچھن بھی دس بجے تک کھلا ہوگا تو پھر یہاں اس کے لئے کون ہوتا ہے گارڈ وارڈ کون ہوتا ہے گارڈ ہے وہ دس بیٹھا ہوتا ہے وہ چوبیس گھنڈے بیٹھا رہے ہو چوبیس گھنڈ ہے وہ رات کے بھی در ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھومتا فرتا ہے صحیح ہے صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا اوپر یہ لائٹیں لگی ہیں اندر اندر چتری کے ساتھ سارا لائٹیں لگی ہیں ٹھیک ہے تو بھئی لائٹنگ کا باہر بھی انتظام موجود ہے اور ٹینٹ کے اندر بھی انتظام موجود ہے تو آپ آرام سے جو ہے وہ اس کو اچھا انجوای کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آزین کیم کے واش رومز ہیں باہر جو ہے وہ واش بیسن لگاو ہے اور یہ جناب تینوں کام کر رہے ہیں نا تینوں کام کرتے ہیں انگلیش واش رومز ارے انگلیش بھی ہے کموڑ والا تینوں یا کوئی ایک کونسا والا یہ پہلا والا اچھا بند ہے چلیں جی یہاں پہ آپ کو دو دبیو سی والے تینوں والے دو دبیو سی والے مل جائیں گے ایک کموڑ مل جائے گا کموڑ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ناظرین کچن ہے کیمپ سائٹ کا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے کیمپس اور ٹینٹس لگے ہیں وہ سیٹنگ آریزمنٹس ہیں یہ جناب آگے چھوٹا مہودن پہ رہے ہیں اور یہ جو ہے ان کا ٹراؤٹ کا یہ جو ہے اس میں ٹراؤٹ ہے تو یہ آپ پکڑ کے بھی دے سکتے ہیں اور ہم ہم روڈ سے بھی پکڑ سکتے ہیں مارے سامنے پکڑ کیا ہے اور ہم خود بھی روڈ سے مچھلی پکڑ سکتے ہیں روڈ ابھی آئے گا نہیں اچھا تو راک کھایا ہے رج گیا ہے اچھا اچھا تو آپ کیسے آپ اس سے جانی سے ٹھیک ہے کیا کیا کلو ملے گی پچھس سو بھی اس کا ٹھوٹا ٹھوٹا یا لیکن مجھے یاد پڑھ رہا ہے میں نے اگر ہاں لیکن وہ پورا نہیں تھا وہ آدھا تھا ہاں صحیح 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 اس نے جیسے وہ پیچ سے نہیں کر دیتے تو ایک طرف کو اس نے دیا صحیح پر ٹھیک پچھس سو تو یہ فرائی کر بھی ہو سکتا ہے اور باربیگو بھی ہو سکتا ہے باربیگو کرل کرل یہ دیکھی جی اس کی خوش بھا رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جناب ان کی گل سیٹ اپ لگا ہے اچھا مینیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گوجران والا باربیگو اینڈ ٹراؤڈ فش فش کا باربیگو ہے چکن روست ہے چرپ ناس چرپ بریانی ہے استاد یہ بریانی چکن ہے نا بریانی آجی نہیں ہے ملائی بوٹی ہے فش باربیگو ہے اور چکن روست ہے اچھا چکن کڑائی ہے چکن پیس ہے سیخ کباب ہے اور باربیگو تکہ ہے سر یہ یہ بتائیں کہ یہ اس میں چاول میں کچھ نہیں ہے چاول میں آجھا چاول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیٹ ہوگیا اور چاہے چاہے ملے گا ٹھیک ہے باقی یہ تو دس باری تک کھلے ہیں نا اس سے کولڈنگ بغیرہ شیوس بغیرہ مل جائے گا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ سوپر سٹور ہے ماشاءاللہ ناظرین یہ اچھے خاصی چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں جوس، بسکٹ، چپس، ڈسپوزیبل آئٹم، ٹیشوز، جیم، اچار، تیل، ٹوفیاں، شیمپو، کریمز، اچھا خاصا گھی، تیل، جیسز، کولڈرنگز لالا برف ملے گی، برف اچھا، 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو بہترین ہے اسلام علیکم، ٹھیک ٹا، الحمدللہ، الحمدللہ، آرے واہ، ایچ ایف سی بھی بنا ہوا ہے بھئی، حلال فرائیڈ چکن ناظرین یہ حلال فرائیڈ چکن جو ہے، یہ کھلتا تو ڈیلی ہے، لیکن ابھی ان کے پاس منیو میں فرائیز ہیں، اور ہارٹ ونگز ہیں، یہ ہے، ہارٹ ونگز ہیں، اور فرائیز یہ، یہ ہے، فرائیز، لالا سارے قسم کے فرائیز موجود ہیں، ریگولر میڈیم لاج، اری، ٹھیک ہے، اور ہارٹ ونگ پانچ پیس دس پیس پندرہ بیس بیس پیس باقی جو مینیو ہے وہ کب تک ہوگا صبح صبح سامان مندورہ سے آجا سائی سائی سائی